سی ایم دھامی کے اپ چناپ سے جوڑی بڑی خبر ہے ایم ایلے کیلاش گہتوڑی آج دے سکتے ہیں استیفہ پہلے ہی ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی لیکن اب خبر ہے کہ کیلاش گہتوڑی استیفہ دے سکتے ہیں سی ایم دھامی کے لیے سیٹ چھوڑیں گے کیلاش گہتوڑی چمپاوت سیٹ سے ہے بی جے پی کے ایم ایلے کیلاش گہتوڑی سوترگو کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وہ استیفہ دے سکتے ہیں اور آج دل نہیں جائیں گے بی جے پی کے عالی کمان سے ان کی ملاقات ہوگی یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور ہم نے اس کے بارے میں آپ کو دو دن پہلے ہی جانکاری دی تھی کہ چمپاوت سے سی ایم پوشکر سنگھ دامی چناب لڑ سکتے ہیں اور کیلاش گہتوڑی استیفہ دے سکتے ہیں ان کے لیے سیٹ چھوڑ سکتے ہیں تو ایسے میں بتایا جا رہا ہے سویترو کے حوالے سے خبر ہے حالانکہ خود کل سی ایم پوشکر سنگھ دامی کا یہ بیان آیا تھا کہ دو تین دن میں تصویر صاف ہو جائے گی لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ جلد ہی استیفہ دے سکتے ہیں کیلاش گہتوڑی جو چمپاوت سے بی جے پی کے ویدھائیت چنکر آئے ہیں اور وہ سی ایم پوشکر سنگھ دامی کے لیے سیٹ چھوڑ سکتے ہیں یعنی پوشکر سنگھ دامی اپچناب چمپاوت سے لڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی رامانوج اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ جلگے ہیں رامانوج اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک وہی خبر پر نظر مہر ہماری خبر پر مہر لگتی نظر آ رہی ہے جو ہم پچھلے دو دن سے دکھا رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چمپاوت سے لڑ سکتے ہیں اور کہلاش گہتوڑی کہیں نہ کہیں استیفہ دے سکتے ہیں آج جائے پرکاس برکول یہ اتراخنڈ کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ چمپاوت بیدھان سوار شیطر کے بھاجپا کے بیدھائیت کہلاش گہتوڑی نے سب سے پہلے یہ پہل کی تھی کہ مخمنطری کے لیے وہ اپنی بیدھان سوار سے استیفہ دے سکتے ہیں تو آج یہ چرچہ چل رہی کی سب سے پہلے وہ سنگٹن کے پدا عدکاریوں سے مل کر اپنا جو تیاغ پتر ہیں ان کو سوپیں گے اور انہیں اپنی منصہ بتائیں گے اور اسی طرح سے اس کے بعد وہ کندری نیتریت سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں فیلال آپ چارک جو عدکاری کی علان ہے وہ ہونا باقی ہے لیکن جس طرح کی چرچائیں ہیں ایسے میں لگ بھگ لگ بھگ تصبیر اب جو ہے وہ ساف ہو رہی ہے فیلال آدھکاری کے جب بیان آ جائے گا تو پوری تصبیر ساف ہو جائے گی چونکہ سمبیدھانک طور پر مخمنطری پوسکر سنگھ دھامی کو چھ مہینے میں بیدھان سبہ چناؤ جیتنا ہے اور ایسے میں اب جو قیاس لگائے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مخمنطری پوسکر سنگھ دھامی ایک چھوٹا سا سوال ہو سب جگہ اگر کیلاش گہ توڑی اگر استیفہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا انہیں کہیں سنگھتن یا سرکار میں انہیں کہیں سیٹ کیا جائے گا دیکھئے جب سب سے پہلے انہوں نے سیٹ چھوڑنے کے اعلان کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ سنگھتن کی طرف سے جو بھی آدیس ہوگا جو دائیت تو دیا جائے گا اس کا وہ نربان کریں گے تو یعنی اس آروں میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو سنگھتن میں بھی جگہ دی جا سکتی ہے ان کو سنگھتن میں بھی جگہ دی سکتے ہیں اور سرکار میں بھی ان کو سکتے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ